کو چاہیے کہ کون کے سامنے سب کے سامنے معافی مانگے اور سیاست جو ہے نون لیک یا پی ٹی آئی یا اس کی نہ کریں جو مانت جو یہ ہو تو صحیح ہوگی ایک انچو کیس بنائے وہ جھوٹا رانا سناولہ کے اخلاف ہوگی رہی ہے دالتوں میں ثبوت نہیں پیش کر سکتے تو اس کا یہ خیال ہے کہ کیس جھوٹا ہے امران ہان کہہ رہے کہ میں اس کا سب ثبوت لے کے آؤں گا یہ تو بالکل لگا رہا تھا یہ تو کسی اندھ کو کہی تو وہ بھی جھوٹ ہے اسلام علیکم مصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اکرا چودری ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ رانا سناولہ پر آس سے چھ مہینے پہلے منشیات کا کیس بنا تھا اور چھ مہینے وہ حراست میں رہے ہیں جس پر شریار افریدی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس فوٹیجز موجود ہیں ان کے پاس شواہد موجود ہے تین ہفتے انہوں نے رانا سناولہ کی ارکاد کو نوٹ کیا جو وہ عدالت میں پیش کریں گے لیکن چھ مہینے گزر گئے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور رانا سناولہ کی زمانت بھی ہو چکی ہے ان کے اوپر یہ کیس یا تو جھوٹا تھا یا پھر ان کی زمانت غلط ہوئی ہے اسی حوالے سے آج ہم عوام کی رائے جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کیس جھوٹا تھا یا پھر ان کی زمانت غلط ہوئی ہے تو آئیے جانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رانا سناولہ کے اوپر جو کیس تھا وہ جھوٹا تھا یا ان کی زمانت جو ہے وہ غلط ہوئی ہے اصل میں ان کا کیس ہی جھوٹا تھا فرسٹ آف آل اور سیکنڈی یہ ہے کہ یہ ایک مطبع نون لیگ کے جو جتنے بھی عدد دران ہیں ان کو انہوں نے کیپچر کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا خریار صاحب کی بار بڑھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو جان دینی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو جو سچ بول رہے ہیں وہ اس کو جھوٹ کہہ کے سچ نہیں کہہ سکتے تو ان کو چاہیے کہ قوم کے سامنے سب کے سامنے معافی مانگیں اور سیاست جو ہے نون لیگ یا پی ٹی آئی یا اس کی نہ کریں وہ سیاست بیسیکلی حق سج کی کریں پھر ان کو اللہ جو ہے نا ادائے دے ہماری تو یہی دعا ہے صرف آپ کی سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہے اور جو سارے اس جھوٹے مقدمے میں شامل ہے ان کو کیا سازہ ملنی چاہیے بیسیک یہی ہونا چاہیے سزاد جیسے فریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ثبوت پیش کریں گے چھ مہینے میں ایک باپ اور ایک مطلب ہے اس کی وائف اس کو کس عذیت سے گزریں اور چھ مہینے کے بعد آپ اس کو بھری کر دیا تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی شریعت فریدی کو بھی اندر رکھیں چھ مہینے پھر پتا چلے گا تو جو جھوٹے بیان اور یہ چیزیں دیتے ہیں ان کو بھی حکومت کو چاہیے کہ پکڑیں ہم تو یہ اپنے رائے دیتے ہیں کہ جو زمانہ دوئی ہے اس پہ جج نے صحیح ڈیسائیڈ نہیں کیا ایک جو مقدمات بنتے ہیں پہلے انیف عباسی کے اوپر بنے ہیں رانہ سنہ اللہ کے اوپر بنے ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر ویسے تو احساب 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 کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ سائیڈ جو کی ہے صرف عدالت تو ثبوتوں کی بنا پر فیصلے دیتی ہے نا تو رانہ سنہ اللہ کے خلاف تو کوئی ثبوت ابھی پیش نہیں کیا گیا عدالت میں تو انہیں عدالت نے بری کر دیا ہے انہیں زمانت دے دیا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں یہ مقدمہ جو ان کے اوپر ہوا تھا اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کیا مقدمہ جھوٹا تھا جو ثبوت نہیں پیش کر گئے زمانت جو ہوئی ہے وہ تو صحیح ہو گئی لیکن جو کیس بنائے وہ جھوٹا بنائے جی رانہ سنہ اللہ کے والے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانہ سنہ اللہ کے خلاف اگر یہ عدالتوں میں ثبوت نہیں پیش کر سکے تو اس کا یہ خیال ہے کہ کیس جھوٹا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیس جھوٹا کیا گیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹا کے اس دائر کرنے والوں کے خلاف کیا کہہ روائی ہونی چاہیے جھوٹ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے اگر آپ ثبوت نہیں پیش کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود چور ہیں اور جھوٹا ہے تو اسے پھسانے کی خاطر یہ ایک سیاست ہے سیاست کا مطلب یہ یہ لیوز ہے میں تو یہ کہنا چاہوں کہ سیاست ایک جھوٹ ہے یہ عوام کو صرف دھوکہ بنانے کی خاطر عوام کو انہوں نے علو بنایا ہوئے اور اپنے ذاتی مقاسد کی خاطر ایک دوسرے کو ٹکراؤ کرتے ہیں اور یہ عوام کو دکھاتے ہیں کہ میں سچا ہوں میں سچا ہوں ای تینک یہ سب کو جھوٹ ہے فراد ہے ان کا زمانہ جوینہ وہ غلط ہوئے کیسے جس سارے لوگ یہی کہہ رہا ہم تو اتنا نہیں جانتے لیکن اور فٹے پہ چل رہا ہے کہ اس کا زمانہ جوینہ جھوٹا ہوئے یہ نہیں بتایا کسی نے کہ کیوں جھوٹی ہوئے اس کا تو فتح نہیں ہے لیکن لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو زمانہ تو ہی وہ غلط ہے غلط ہوئے بالکل جی عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں اس کا سب ثبوت لے کے آؤں گا سب یعنی اس کا جو ثبوت ہے نہ وہ لے کے آؤں گا سب کے سامنے کب کا ہے عمران خان صاحب نے یہ تو سب فیس بک کو ٹویٹر حب سب کچھ پہ چل آپ یوز کرتے ہیں فیس بک ٹویٹر سب کچھ یوز کر رہا ہوں میں شہریار افریدی کی کانفرنس دے گی تھی آپ نے وہ اس نے قسم کہا کہ میں اس کا ثبوت لے کے آؤں گا اور سارے پاکستانیوں کے سامنے لے کے آؤں گا آپ کو بتے کل رانہ سنہولہ نے بھی کانفرنس میں قرآن پاک اٹھا کے اپنی سچائی کا ثبوت دیا ہے یہ مجھے بتائیں کہ شہریار افریدی نے جو قسم کھا کے ثبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کیس کا دعویٰ کیا ہے وہ سچائی ہے یا رانہ سنہولہ نے جو قرآن پاک اٹھا کے کل کانفرنس میں اپنی سچائی کا ثبوت دیا ہے وہ ٹھیک ہے کس کا دعویٰ سچا ہے تو پھر یہ قرآن پاک کا دعویٰ تو سچے ہے قرآن پاک والا دعویٰ سچا ہے پھر تو اس حوالے سے اگر دیکھے جائیں تو رانہ سنہ نے اگر قرآن پاک اٹھایا ہے تو وہ پھر سچے اور ان کے خلاف جو مقدمہ ہوئے وہ جھوٹا ہے پھر تو وہی جھوٹے ہیں اس نے قرآن اٹھائی تو قرآن تو چھوٹی چیز تو نہیں ہے تو اس نے صحیح کہا ہے سچ ہو جائے گا انشاءاللہ کل آپ نے دیکھے کہ انہوں نے خود ہی پریسکان پر اس بھی کیا رات کو اور انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں نے نہ تو منشیات جو ہے کبھی خود یوز کیے نہ میں نے کبھی بیجے حتیٰ کہ میں نے کسی کو فون بھی نہیں کیا کہ آپ اس کی شفارس کریں تو شریار افریدی کی تو میرے خیال سے یہ عادت ہے کہ وہ ہر ایک بات پر قسم اور کلمیں پڑتے ہیں پیٹھی آئی میں جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ یا کنا بدوئی یا کنا سین سے شروع کرتے ہیں کبھی کلمیں سے شروع کرتے ہیں لیکن جو ہے حقیقت میں آپ دیکھتے جاتے کہ اس مہینے میں تقریباً زیادہ تر لوگ کی زمانت ہو گئی ہے اور ان وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پہلے ویڈیو کا کہہ رہے تھے پھر کہہ رہے تھے کہ فوٹیج نہیں میں نے فوٹیج کے کہا ہے تو ابھی میرے خیال سے وہی اپنے جو ان کے قائدے عمران خان کی طرح یوٹن پہ یوٹن لے رہے اور میرے خیال سے یہ ان کے ساتھ ظلم تھا یہ کیس بے بنیاد تھا بے بنیاد تھا بالکل سو پر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیس دائر کیا اور جو سارے جھوٹے مقدمے میں انوالو ہیں انہیں کیا سزا ملنی چاہیے میں تو عدالت ہی سے کہوں گا کہ کم از کم جس طرح ہرجانے کا کیس ہوتا ہے تو اگر وہ بے گناہ ثابت ہو گئے تو عدالت کو چاہیے کہ ان پر بھی اس کا ہرجانہ چاہیے کہ کم از کم ایک عرب روپے ہرجانہ ہو ان پر مجھے یہ بتائیے رانہ سنولہ نے جو فوٹیج اور ویڈیو کا لفظ استعمال کیا آپ کو ان کا فرق سمجھ میں آئے کہ فوٹیج کیا ہے اور ویڈیو کیا ہوتی ہے وہی میں کہہ رہو نا کہ وہ کبھی کہہ رہے کہ نہیں میرے پاس نہیں تھی کبھی کہہ رہے مجھے پریزیجنٹ سر آپ کو پتے ویڈیو کیا ہوتی ہے اور فوٹیج کیا ہوتی ہے جی بالکل ویڈیو اور فوٹیج میں جو شہریار صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے میرے خیال میں وہ ہنڈر پرسنٹ غلط کہہ رہے بالکل غلط کہہ رہے کیونکہ وہ خود مطلب لاو ملیسٹر رہ چکا ہوں اور ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال نہیں چکا ہوں تو وہ یہ کام نہیں کرتا حالانکہ اس کے پتہ بھی ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوگا تو وہ یہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا اور وہ بیس کلو ہیرائن اپنے ساتھ لے کے جائیں یہ تو بالکل غلط ہے یہ تو کسی اندھو کو کہے تو وہ بھی جھوٹ ہے ان کے اوپر یہ کیس تھا وہ بے بنیاد تھا بالکل بے بنیاد تھا پندرہ کلو سے میرے خیال سے جو اوپر ہے اس پر یہ ہے کہ وہ آپ یعنی اگر پکڑ جائے تو اس میں زماعت بھی نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے پانس ہی تک بندہ چڑ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال سے کیونکہ وہ پہلے سے چلا رہا تھا کہ مجھے انہی دنوں میں پکڑا جا رہے تو کیوں پر اگر ایک بندے کو اتنا میچور ہے اور وہ مسلم لکنون کا صدر بھی رہے میرا خود اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے مطلب اب اس کا کیا ازالہ کیا ہے ازالہ یہی ہے کہ میں کہہ رو کہ یا تو ایک تو وہ معافی بھی مانگے اللہ سے بھی معافی مانگے وہ انہوں نے خود کہہ کہ میں اللہ تعالی کو میری جان جو ہے وہ اللہ تعالی کو جان اللہ کو دینی ہے اور اس طرح میرے خیال سے عوام کو دینی چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ عوام کو دینی آپ کے سمجھ سے کیا سزا ہونی چاہیے میرے خیال میں اس پہ حرجانے کا وہ عدالت نوٹس لے اور اس کو حرجانہ دینی چاہیے کم سے کم دس پندرہ رب روپے کا اور کیونکہ اس کے جو رانہ سناللہ کے مطلب وہ عزت ہے وہ ساکھ ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی کم سے کم پیسو بھی نہیں ہو سکتی تو میں تک بہت کم کہہ رہا ہوں چھے مہینے اپنی فیملی سے دور اکیلے اور حداست میں رہنا اور بینہ ثبوت کے سیاسی انتقام تھا جو اس نے لیا گیا ہے اور یہ سیاسی انتقامات اب چھوڑنا چاہیے حکومت کو اپنے کارکردی کی بھی توجہ دینے چاہیے اور عوام کو ریلیف دینے چاہیے سر آپ کے سمجھتے ہیں حکومت سیاسی انتقام لے گیا بلکل لے رہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس سے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو جانے نہیں دیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے کہے کہ مریم نواز کو اس طرح اس کو جانے نہیں دیں گے تو اس دن انہوں نے نواز شریف پکڑا ہے پھر اس کے بعد مریم نواز کو پکڑا ہے پھر زرداری صاحب سن اکبال کو بھی پکڑا ہے سن اکبال صاحب کو اور اس طرح اور کو بھی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس سے اچھے کہ آپ مل پر توجہ دیں لوگوں نے آپ کو بڑا لوگوں نے دیا یا پتہ نہیں کسی اور آپ نے کس کو ووٹ دیا میں نے خود این پی کو ووٹ دیا این پی کے آپ بڑا ووٹ جو ہے وہ کیو ڈیو پی کو دیا ہاں این پی کے ہے سیر آپ کس سمجھتے ہیں رانو سو نحولہ کے اوپر جو یہ کیس تھا وہ جھوٹا تھا ہم تو ہنڈر پرسنٹ یہ سمجھتے ہیں جو انہیں قرآن ہم تو سارے مسلمان ہیں اور قرآن پہ ہمارا جو ہے ہماری ایمان ہے ٹھیک ہے تو ایک بندہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے اور وہ اپنی جان کے اور سب کی وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسے نہیں کی ہمارا تو اپنا موقف یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس سو یہی ہمارا خیال ہے کیا کارروائی ہونی چاہیے کم از کم کارروائی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لینے چاہیے کیونکہ وہ ایک سینئر پولیٹیشن ہے اور ان کی زندگی اس سیاست پر گودری ہے اور دس سال ان نے وہ وزیر قانون رہا ہے ان کا ایک خامخواہ ایک عزت ہے ایک ایڈلٹسی ایمیج ہے اور ایک سیاستدان ہے تو کم از کم معافی مانگ لینے چاہیے ان کو اور ان فیوچر ان فیوچر اس طرح پر نہیں ہونا چاہیے مجھے تو اس کیس کا اتنا نہیں پتا پتا ہونا چاہیے اتنا علم نہیں ہے خیر لیکن اگر وہ کہہ رہے تو اس کو دکھانے چاہیے مطلب ایک فارم جس فارم پہ وہ بیٹا ہوئے مطلب پہلے انٹیئر منسٹر تھا اور ابھی جو ہے ابھی بھی منسٹر ہے وہ تو ایسے پلیٹ فارم سے ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اگر ان کے پاس ویڈیو ہے تو ان کو دکھانی چاہیے ویڈیو کیونکہ عوام ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں رانہ سنہولہ کے اوپر جو کیس تھا وہ جھوٹا ہے بے بنیاد ہے ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی سب کو سامنے آئے ہیں تو یہ کوئی ثبوت نہیں پیش کے گئے ثبوت اگر پیش نہیں کہ سب کچھ ثبوت پہ ہے مطلب ہمارا معاشرہ سب کچھ جو ہے نا وہ ثبوت چاہتی ہے کیونکہ آپ اگر ایک ایف آئی آر بھی درش کرتے تو اس کی پیچھے ثبوت ہونے چاہیے تو اگر شہری آر افریدی صاحب نے ایسی بات کیے تو ان کو مطلب اس واقعے سے پہلے ان کے پاس ثبوت ہونے چاہیے اور وہ اقرار کر چکے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے تو ان کو ثبوت دکھانے چاہیے شہری آر افریدی کا بہت آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے ایک جملے کے نام سے مجھے وہ جملہ بتائیں ہاں وہ جان اللہ کو دے مطلب میری جان اللہ کے اس میں ہے نہیں وہ پورا انہی کی طرح کہہ کے بتائیں نہیں میں اب پتھان کی اس میں نہیں کر سکتا کیونکہ نہیں پتھان ہے میں نے جان وہ کہہ رہے جان اللہ کو دینی ہے دیکھیں وہ کہہ رہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے گورنمنٹ آب پاکستان کسی کو بھی جب اٹھاتی ہے تو اس کے پاس کوئی نو کوئی ویٹنس ہوتا تب وہ اپنا کام اگلا پیش بھی تو کیے جاتے ہیں پیش کیاتے ہیں پر ہر کام کا اپنا ٹائم ہوتا ہے کتنا ٹائم چھے مہینے ہو گئے کتنا ٹائم جیسے ہی نواز شریف صاحب کو اٹھایا گیا انہوں نے کہا ہماری تو پہلے مریم بی بی نے بولا ہماری تو ادھر پاکستان میں گیا ہماری تو بہر کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے نکلائیں سب نے دیکھی کچھ تھا تب ہی ان کو پکتا ہے کرپشن کرپشن کا الزام لگاتے لیکن کرپشن ابھی تک بھی ثابت نہیں باقی جو کچھ بھی ہے نا ہمیں اتنا پتا کہ جب کسی کے بیعاف پر کچھ ہوتا ہے تب ہی اسے کوئی نہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا جو تھا وہ یہ مقدمت جو تھا وہ بلکل صحیح ہوئے بلکل صحیح ہوئے تو ثبوت کی طرح ہے ثبوت جو حکومت کے پاس ہوں گے ہمارے پاس آمام آمام کے پاس تو نہیں ہوں گے حکومت نے پیش تو حکومت نہیں کرنا ہے ہمیں بھی تو حکومت نہیں بتایا کہ رانہ سناولہ انہیں بیس کلو ہی روین جو ساتھ رکھی تھی ہم نے انہیں پکڑے تین ہفتے ہم نے ان کی کارروائی کیا ان کی حرکات کو نوٹ کیا ہمارے پاس فورٹیجز موجود ہیں یہ ہمیں حکومت نہیں بتایا تو پھر عدالت میں بھی تو حکومت نہیں پیش کرنا تھا تب ہی تو ہمیں معلوم ہوگا ہمیں تو نہیں بتا کہ یہ کس طرح ان کا مقدمہ بنایا گیا بلکل وہ پیش کریں گے جب ان کا وقت ہے کہ وہ پیش کریں گے ابھی تو ان کی ویسے ان کی زمانت تو یہ رہائی نہیں ہوئی مجھے چلیں یہ بتائیں کہ شہریار افریدی نے جو ویڈیو اور فوٹیج کا ورڈ یوز کیا آپ کس سمجھتے ہیں ویڈیو کیا ہوتے فوٹیج کیا ہوتے مجھے اس بارے میں کوئی اتنا علم نہیں ہے آپ کی پاس علم نہیں ہے تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں ہمیں اتنا پتا ہے کہ جب نون لیگ جب ایک پرائیم نیسٹر اپنا حالف اٹھاتا تو وہ بھی قرآن مجید آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں بلکل پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں اور انہوں نے جب قرآن مجید بھی آت رکھے اپنی پرابٹنیاں چھپائیں تو رانہ سناولہ کیا چیز ہے جی رازرین آپ نے عوام کی رائے جانی کہ رانہ سناولہ کو چھ مہینے بینہ کسی ثبوت کے حراست میں رکھا گیا اس کا حساب دینا چاہیے اس کے اوپر ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو اس جھوٹے کیس میں انوال تھے ابھی تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹر موسیقی